ایس کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری ضائع ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان انوار اور محمد افریق بار اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے افغان فوڈ واک ان ٹیلی تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ دیکھتے ہیں بھئی ہاں ہمی اے کیشار ہے اور آج اے کیا کرنے میں نے ملے آج میں آیا ہوں تو تاہمی نی کابل اور کبول کے لئے کبول کے لئے دلی اور آپ بھی چلیے میرے ساتھ کم چلیں دلی ہوتا ہے تو پراتھے تو بنتے ہی ہیں ایم گود بھی ترائیں افغانی آلو پراتھا افغانی پراتھا اس کا بولانی انہیں یہ تفینیلی ترائے کرنے والا ہوں اور یہ رہا میرا پراتھا یہ بہت 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 بڑا پراتھا یہ کیا بہت 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 anyway جاہ یہ پہت بہت 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 ب کہ یہ پہت بہت 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 ب podem پہ aff tickets اوہ اوہ... اوہ.. یہ کیا ہا ہے؟ کیچپلب یہ ہمارے کامی ہے ہونہ سی weer ہے خوش فیسی جو سوود ہی ہے پتیٹوزی ہے پتیٹوزی ہے پتیٹوزی ہے کلی پراتہ کالا سوود ہمارا بہت ہی ہے ولی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ ہے افغانی چکن سوپ اسی طرح ہے جو کلر ہے یہ سوڑا سوپ ہے اس طرح ہے اس میں کیا کیا دلتا ہے اس میں کابلی چنا ہے چکن ہے چکن مسالہ ہے وہ مسالے کے بانے سے ایک کلر ہے یہ کلر ہے سوپر شکریہ کالی ملی چھے ہیں کالی ملی چھے ہیں اس میں سرپا ہے یہ رہا افغانی چکن سوپ یہ سوپر فریش ایسا ہے ایسا ہے یہ مہد impose بھائی مجھے یہ بہت made بہت 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 چلے بھی اوکے آپ لوگ نے ساید وہ گانا سنا ہوگا افغان جلے بھی پر میں ایک چلی افغان جلے بھی آج ترائے کرنے والا ہوں تو یہ رہی وہ افغان جلے بھی یہ اپنے نومل جلے بھی سے تھوڑی بڑی ہے سائز میں اور کلر بھی تھوڑا لائت ہے اس کا تو یہ میں اب ترائے کرنے والا ہوں کلر بڑی ہے کلر بڑی ہے تھوڑا تھوڑا سا آلگ ہے اپنے نومل جلے بھی سے کم بیٹھا ہے which is what i like and see the side it's divine برکر برکر واہ برکر امید کم چیز تینیز كمتال موسیقی 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 اگر کیونه موسیقی 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 اور اس سے بولتے ہیں Naan بھائی Naan بھائی اور اس کو ہمارے ستاری شاہل بھائی تو مجھے بتائیں گے یہاں کیسے کیسے بریڈ اور Naan بھائی یہاں کچھ مردی بنتا ہے جیسے کشمیری باشا میں اس کو لاوہ سب بودھا ہے اور ہمارے باشا میں اس کو بولتے ہیں پھراکی تو بولتے ہیں گول آمکر یہاں یہ دیکھیں ڈزائنگ بھائی یہاں بہترین خوشبوت آئی رہی ہے تو پہلے مجھے بتائیں کہ NAN BAI کا مطلب یہ ہے NAN BAI کا مطلب یہ ہے کہ روٹی بنانا آجا روٹی بنانا کا مطلب ہے اس کو سپلائے کرنا ہے یہ تو جو لوگوں کے جیسا دکان ہے فرمаты جیسا اسا یہ ہے تو یہاں سے سارے وہ NAN بہا جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور یہ جو پیچھے تندور ہے اس میں سارے وہ NAN اور روٹیاں باتی ہیں ہاں اس میں سارے نان بہا جاتے ہیں اس میں ہی بانتی ہے اور یہ کتنا پرانی کافی پرانا ہر ایک سال میں ہر چینینے میں اس کو چینج کرنا پڑا ہے اور یہ تو مطلب ایسا تندور تو میں نے پہلے دیکھا نہیں ہے so this is spectacular as authentic as it gets شاروت بھائے مجھے بتائیے لگ بھگ دن میں کتنے نانیار ہو گیا بھگیا ہے یہاں لگ بھگ دن میں کتنے نانیار ہو گیا ہے یہاں لگ بھگ دن میں کتنے نانیار ہو گیا ہے ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار دیلی چلتے رہتا ہے اسی پڑے سے تندور میں and i am very lucky to be here and witness this کیا ہو گا لواشا روٹی ہے لواشا روٹی ہے thank you very much نیتے جا آپ کا پیار ہے اچھا لگا پڑے fresh out of the dhandoor and such lovely people and what do you think i'm gonna go i'll see thank you لاجپتنگر کا afghani street food try کرنے کے بعد میری نظر گئے ہیں on of the famous afghani restaurants soohoh kabul deli and i'm going to see my ugly destination ohhoh sahab کی بیٹھ okay so my afghani street food experience and i'm going to see and i'm going to see the mall and i'm going to see the mall and queen restaurant is called kabul deli yes and i'm going to see the mall and i'm going to see the mall who is the co-founders of this place so firstly thank you very much thank you very much that you have called me thank you very much you are very grateful that you have come to see and i am going to see the mall i'm going to see some of the mall in the middle of this place and tell me how did it start of the mall ہمارے ہاں انڈیا میں جو ہے وہ زیادہ تر سپائسیز استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے دعا رہا ہے کہ ہم نے ایک سٹرانک شروع کیا جائے پھر ہم لوگوں نے ایک چھوٹے سی سیٹ اپ سے اس کو سٹارٹ کی سن دوہزار 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 چپن کواہ تو وہ انہوں نے ایتنا ٹھکہ کیا جائے گوچھ کا جiştہ اس میں بالکل پائچھل کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو بھی ہے بہت ہی اچھا ہے امسو صاف بہت ہی لوسیق بہت ہی اچھے طرح پکھوا ہے اب میں کیا پیچھتے ہیں موسیقی موسیقی نیکس ہم جاتے ہیں کابولی اسبیکی کی درہ کابولی اسبیکی اس کا نام ہے اسی برچیس کو ہم اس کی بولتے ہیں اور پالستانی یہ زیادہ بہر کی اس پیشیر ہے اس میں درہ فورت وقت کھانے والے میں نے کھایا satu واقعی جانرہ ہے بیٹھا ٹھیک اس کو ابھی پل ہو چاہا ہے پلاؤ رو اسے بہت گیا بہت گیا جیسی بہت گیا ہم بہت گیا بہت گیا بہت گیا ریزن because درہ فورت ریزن بہت گیا بہت گیا جیسے ہیں جیسے ہیں اور جیسے ہیں اور مطل سے ملتا ہے کیا ہی؟ کابل اور دلی کابل اور دلی ساتھ ہیں واہ اور بیٹھ کے کانے کا تیسے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے کانے کا مزا ہے وہاں اور یہ بہتہ رہے ہیں ہمیں یہاں کا مجھے ہمیں یہاں ہے اور یہ بہتہ رہے ہیں یہاں 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 اگلے ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اور میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں اب میں یہ سب فینش کروں گا دیکھتے رہیے اور یہاں وزید کیجئے you guys take care see you بعد میں کھائیں گے چچا جی گریاں نہیں کھا رہے جلیپی کھا رہے آپ نے دکھائیے بھائی 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 کمال کا ویلوگ تھا کوئی شک نہیں جیسے بھائی نے سٹار میں بولا ہے نا کہ ہم جا رہے ہیں منی کابل ڈیلی میں ایک منی کابل بھی ہے اور کوئی شک نہیں ہے سب نے وہاں پر اپنی ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی شاپس بنائی ہوئی ہیں اپنے ٹھیکے ٹھیلے بنائی ہوئی ہیں ابنا بھائی وہاں پر ایک فاسٹ فوڈ آپ کو مل جائے گا ہل طرح کی چیزیں مل جائیں گی لیکن یہ کہ ان کے جو کھانے میں ایک جار جو ایک لزت ہوتی ہے نا وہ کھانے کو ایسے دل کرتا ہے بندہ کھاتے ہی رہے ہیں ایسے سواد کے کھانے ہوتے ہیں اور کوئی شک نہیں کافی لوگ ٹرائے بھی کھا رہے تھے بھائی نے جیسے کھانا ٹرائے بھی کیا ہے یا برگر انہوں نے کھایا یا جلے بھی کھائی ہے تو من کر رہا تھا کہ بندہ یار ادھر سے کچھ نہ کچھ کھا لے ایسے یار دل کرتا ہے جب کھانے کی ویڈیو بناتے ہیں تو وہ مشکل ہوتی ہے کہ ہم کے ساتھ من کرتا ہے بندہ کھا لے لیکن جو پہلا علو والا پراتھا تھا نا کھمال کی چیز تھی جو چکل لگا کے کھا لے یار دیل ہو کہ اس کا مطلب ہے وہاں پہ اتنے افغانی رہتے ہیں مطلب کہ وہاں پہ انہوں نے اتنا اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس ساتھ تک جو ہے نا انہوں نے اپنے کاروبار جو ہے نا وہ جلائے ہوئے ہیں ادھر نہیں کھانے سے ایک آٹ کر نا ان کے اندر مطلب کہ بھی ماننی نہیں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نا بندے کے اندر کیونکہ آپ کو آپ کو پاکستان میں ملیں گے لوگ دوسرے گھنٹری کہ میں بولنے لگا ہوں کہ آپ کو آر گھنٹری میں کیونکہ انہوں نے جو ایک مطلب کہ ہوتل وغیرہ ایک قسم میں لے کھانے پینے کیجئے اس نے بھی ان میں ملاوٹ ضرور کرنی ہے یقین کرو ادھر ہمارے نزدیک مارکیٹ میں وہ چپلی کباب آپ نے شاید کھائے ہوں مارکیٹ کے نزدیک پھانوں کی دکان سے تو وہ بندہ یہ ایک ٹکا کر کھا لے مطلب کہ بندہ ہمنا پیٹ بھر سکتا ہے اس سے اور کم سے کم ڈیٹھ سور پہ سور پہ لگتا ہے اور ایک اتنی ان کے لجت ہوتی ہے نا مطلب کہ کھانوں میں بندہ دے کرتا کہ کھاتے ہی رہے اور اب یہ بھائی کو دیکھو تو بھائی یقین کریں ایک نا مطلب کہ دیکھ کر حران ہو گیا کہ مینی ایک کابل وہ بھی انڈیا ہے اور ہر ایک مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ واقعی بہت بڑا ایریا جس میں ہر ایک افغانستان کے لوگوں کی ایک شاپ بھی ہے انہوں نے بھائی ایک ریسٹورنٹ بھی بنایا ہویا ہے اور ادھر ان کا ایک فیوچر بھی ان کو نظر آتا ہے کوئی شاکر نہیں یہ بھائی دوزار نو سے انہوں نے بنایا ہوئے یہ مطلب کہ بندہ ایک اور چیزیں ہو جاتی ہے لیکن ان کے موں سے ہی ایک فیس سے ہی بندہ امپریشن ہی پڑھ لیتا ہے کہ وہ کتنا ایک ادھر سکھی ہیں ایک سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نظر بھی آ رہا ہے آپ دیکھ لو کہ انہوں نے کاروبار وہاں پر چلائے ہوئے کہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن یہ کہ کھانوں کے حوالے سے پتھان جو لوگ ہیں ان سے ساتھ کوئی بنی رہا سکتا ہے ان کے پاس ورائٹیز ٹیسٹ جو یہ دے سکتے ہیں وہ کوئی بندہ بھی ٹھیک ہے آرکا اپنا اپنا سین ہے لیکن یہ کہ ہم نے ادھر دیکھا ہے پشاورسائیڈ یا ادھر کمال کے ان کی ڈیشز پتہ نہیں کتنے قسم کی ورائٹیز ہوتی ہیں آپ دیکھ رہو کہ انہوں نے ادھر ہی وہ سوپ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ہے ایسے کمال کا تھا ملایا ہے وہ اور بھی ضائقا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کہ بڑا برتن ہوتا ہے تو میں سارے سردیوں میں بڑا کھانے باتا ہی ایک کھانے سے ہٹھ کر لوگ اچھے ہوتے ہیں آپ مطلب کہ انڈیا میں بندہ بھوکا ہے نا اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ افغانی ریسٹرونینٹ میں چلے جائے ہوں وہ افغانی آپ بھار کر کھا لیں جب ان کے بل کی باری آئی گی بات یہ بول دیں یار میرے پاس پیسے نہیں میں تو بھوکا تھا انہوں نے بندوں نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے کہ یار ادھر آپ نے کیوں کھانا آپ نے زیادتی کیا ایک ہوتا ہے نارمل لڑائی کار دیتا ہے سٹار وہ نہیں کریں گے آپ کو دعا ہی دیں گے کہ یار اور کھا لیں آگے سے چیزیں بھی اور دیں گے آپ کو ساتھ ہاں تاکہ پیسے ہی دیں گے اتنے لوگ اچھے ہوتے ہیں بات بتاتا ہوں کہ بھئی ادھر شاپ ہے وہ بننوں والے جی جن کا آپ کو بتایا تھا وہ بھی پتھانوں کی ہے بھئی تو وہاں ہم کھا رہے تھے چاول تھے وہاں پر تو وہاں کھا رہے تھے انہوں نے ایک بڑا سا بورڈ اندر لکھ کر لگایا ہوا تھا سپیشل انہوں نے لکھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہے آپ نے بھئی کوئی بات نہیں آپ نے صرف بتا دینا چھپ کر کہ اپنا کھائیں اور یہاں سے نکل جائیں بنا پیسے کے بھی آپ کھا سکتے ہیں دیکھ لیں کہ انہوں نے بقیادہ لکھ کا لگایا گریبوں کے لئے گلتی نہیں کرنی یہ نمی کھا کرواتے رہو ایک فریق کے کانے میں یقین کرو انہوں نے لکھ کا لگایا لیکن برگر کافی ہے بھی تھا بھائی یقین کرے ہیں ایسے برگر تو ہمیں ایک مطلب کہ بڑے بڑے نام ضرق آٹلوں میں ملتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے اور وہ دیکھو ایک چھوٹی ریڈی پر اتنا برینڈ برگر پڑا ہوا ہے لیکن وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ اس چیز کی اوپر آئیں کہ بھائی دیکھ لو کہ وہ وہاں پہ رہ کے ایک ازاد ہے ہر طرح سے اپنے کاروبار کرنے میں ازاد ہے اور ان کو ہر طرح کی بھائی سہولت ہے وہاں پہ یہی سہولت ہے نا کہ آپ کو ازادی ہے آپ کھل کے اپنے کاروبار کریں یہاں پہ رہیں سکون سے کھانے بنائیں لوگوں کو کلائیں اور بھی ان کے بڑے بڑے کاروبار ہوں گے جو کہ مطلب ہے فیل ہمیں نظر نہیں آرہے جس طرح آپ لاسٹ پہ جو ریسٹورنٹ کے اندر گئے ہیں آپ دو پارٹنر تھے وہ دیکھ لو ہیں اور آپ دونوں ملکے جو انہوں نے 2009 سے یار دیکھ لو کہ اپنا کاروبار چلایا ہے ایک چھوٹے سے انہوں نے سسٹم سے شروع کیا ہے اور آپ وہ ایک بہت پیارا ریسٹورنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ لگتا کہ یہ جس سہرگے میں گئے وہاں پہ بہت زیادہ ایک گانی رہتے ہیں جو تندور والا سین ہے وہ جو پورا ایک بناتے ہیں وہ نان سا جو وہ نان بندہ بندے کو مارے تو بندہ مار گئے اس کے پاس جو گئے تھے وہ چیز دیکھ لو کہ کیونکہ ہم نے یہ لاسٹ کچھ افغانستان کے لوگ دیکھیں وہاں پہ یہ چیزیں جو باندھ رہی ہوتی تھی لیکن وہ یہاں پہ انڈیا کے اندر بھی ہے روٹی دیکھ لو اس نے بڑی ایک لمبی روٹی بنائی ہوتی ہے پورا ایک ڈیزائن بنا ہوتا ہے اوپر ایسے جیسے ٹائٹو بنا دیا ہوتا ہے پیٹ بارکر ایک وہ نان مل جائے بندہ ہے جو ایسا پڑھاتا پیٹ بارکر بندہ کھا سکتا ہے کوئی افغانستان کی بھی کوئی دیکھتے ہیں کوئی مل جائے کوئی اور بھی ہیں بھائی باقی اچھی ویڈیو تھی بھائی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ